سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شاکت خدا کے دیس میں ایک منفرد توقیر اپنی ہے جی وہ پیر یہ ہاتھ اچھے رہا میرے پترانے سلام اے بزرگان چچیاں داڑیاں بیٹھاتے انہوں دے ہاتھ اچھے تو انہوں بولا چاہی دائی تو اڈیسے دا کامی بیٹھو نا بزرگ پہ کر دینے اچھا ہی لگ دا بولیا کرو جی کرے حسین اچھ ساری دیاری بول دے رہن دیو گلیاں اچھ بارہ آرہاں اچھ چارہاں اچھ گراؤنڈ اچھ تو جی کرے حسین تا چپ کر جاؤ بیٹا تسھے پیچھے بیٹھے ہو کوشش کرو کہ آجو بیٹا میلیس دے حسین بڑھ جاؤ تین پہ آکھنا تو پیچھے پہ آکھنا گھروں جو بیٹا میلیس دے آئے ہو تو لنگر بھی کار نہیں لیا آخری کام تئیس ہنائی بھی ہو گیا سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا اور بی بی مہربانی کرو میلیس پڑھن دے ہو اور میرا پتر مہربانی کرو نہ بولو سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شوکت سخی شبیر نے یہ میرا جو تھا مثال تھا اب ہو گیا نا دایا آج تیرہ میرا بیڑوں نے یہ تھی سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شوکت خدا کے دیس میں ایک منفرد توکیر اپنی ہو علی کے لال نے یہ سوچ کر مقتل خریدی ہے خدا ملنے کو آئے تو میری جاگیر آئے 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 ایدن آئی پیڑ دادن خان ہاتھ دومیں 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 اچھے ہائے ذری ہوا دیا نسلان دی خیر ہو جی جی میں جی میں اے ہاتھ اچھا روی اے زبانہ سلامت را سلام ہے دوانوں کیا بات ہے چودان دی قسم رازی ہیں سخی شبیر نے دوانوں نے کریا نہیں سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شوکت خدا کے دیس میں ایک منفرد توکیر اپنی ہو علی کے لال نے یہ سوچ کر مقتل خریدی ہے خدا ملنے کو آئے تو میری جاگیر چلا ماحول تسا تیزی نال بنا ستے تو آڈے سنن دی کیا بات ہے قرآن سنن تو آڈے بولن دی کیا بات آئے خاصا ہے پیندہ میں تیتے مورم بھی پڑھنے ماشاءاللہ سننا آدھا تو انہوں ایک کوئی نمہ کام نہیں جی میں تُساں بول دے بھائیو تو آڈی سرش دے چھے تو انہوں نے بولنا مولا سکھایا ہے یہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت کے دیوانے ہاں بھئی جڑے حاجی بیٹھے ہو ہاں بھئی جڑے نمازی بیٹھے ہو جنہ کروانی اے مندر سلام ہی میرا اے میں آرے قرآن دی قسم میرے سنندا یہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت کے دیوانے یہ ابراہیم اور اسماعیل بیٹھا وہاں دور بیٹھ گئے ہو دیوار کے ساتھ چلو جہاں بیٹھے ہو میرا حق بنے تو بولنا اچھے لگتا مجھے تم جوانوں کا یوں بولنا یہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت کے دیوانے نہ جانے کیوں سخی شبیر تجھ سے ہی جھگڑتے آجی صاحب ممبر تیلہ نے پیندازن خان تو سرگوزے تک تپندہ پیٹھا تھے کوئی رہائت نہیں میں چوتھا مصرہ پڑا تینماد عزتہ واسطہ میرا حق بنے تو ضرور بولیں نہ بنے تو میں تھی جھڑ دیا گا میں نے ڈری کوئی نہیں بھائی نراد ہو جائے گا یہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت کے دیوانے نہ جانے کیوں سخی شبیر تجھ سے ہی جھگڑتے ہیں تیری توصیف میں زبہ عظیم آیا مگر پھر بھی یہ دنبا چومنے والے تیرے گھوڑے سے لڑتے ہیں ہاتھ کوئی تلے نہ بیکھا ہاتھ کوئی تلے نہ بیکھا ہائے ذری کیا بات ہے جی بادشاہ جی بادشاہ سلام جے میرا سلام جے میرا اللہ اکبر جتنی ماری آنکھ میں پڑھتا رہوں یہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت کے دیوانے تو آڑے سننے ہیں تھے کیا کہنے اچھا شلو پھر زندگی دا ساتھ ایک زندگی کال نہیں آجا بیٹا آگے کیا ہوا ہے بیٹا تو گھروں جو آگے ہیں میرا پتر میں لے سے حصہ بن جا ٹھیک میرے بانے گل سمجھائیے یہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت کے دیوانے مجھے اس بندے پہ خوشہ نہیں آتا جو داد نہ دے اس سے میں دکھی ہوتا ہوں جو سر سے داد دے یا زبان سے بولو یا بولو ہی نہیں یہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت کے دیوانے نہ جانے کیوں سخی شبیر تجھ سے ہی جھگڑتے ہیں شاباش شاباش یہ میار ہے نا ماتمی کا تیری توصیف میں زبہ عظیم آیا مگر پھر بھی یہ دنبا چومنے والے تیرے گھوڑس اتھے آئیے حاجی صاحب گال پاکاندی قسم ہے پاکاندی ممبر دے ہاتھ آکے کھلوتا ہے اتھے آئیے تے کم از کم پنچ چھ سال پہلے دی رو بھئیے تے پتہ ہی نہیں میں نوں پچھلے پورے دو سال تو میں کتہ نہیں پڑی تے تھے آگئی ہیں میرے موہ تے میرا دل پہ کرتا ہے میں ربا ہی پڑی جام یہ اجازت توفیت ہے یہ دنبا چومنے والے جاؤ مولوی سے کوئی شوقت کہہ رہا ہے تو تو بشر ہے کرنا محبت حسین سے اس نے تو جانور کا مقدر سجا دیا خیرے ہو گئی مہیلس میرے برادہ گھر ہے جتنی دیر میں جیمنہ میں آن دیر آنے تیرا دل کرے بول دل کرنے بول تو تو بشر ہے جلدی جلدی بھائیان فیصلہ کرو کہاں بیٹھ میں تو تو بشر ہے کرنا محبت حسین سے تو تو بشر ہے کرنا محبت حسین سے اس نے تو جانور کا مقدر سجا دیا شبیر بادشاہ کی محبت کے فیض نے گھوڑوں کو احترام کے قابل ہے 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 جی بھائی جان سلام ہے آپ کو سلام ہے ہاتھ اچھے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر شبیر بادشاہ کی محبت کے فیض نے گھوڑوں کو احترام کے کیا کہنے یہ سوتاں چلیئے خلیل اللہ کا عزاز خالق کا عطیہ ہے آپ فون بھی کرتے ہیں آپ ملتے بھی نہیں خلیل اللہ کا عزاز خالق کا عطیہ ہے یہ وہ شہر ہے جس میں پڑھتے پڑھتے مجھے کم از کم کم از کم تیس برس ہو گئے چھتیسوہ اشرا ہے میری زندگی کا اگر میں جیا تو داڑی میری چھٹی ہوگی توڑی نوکری کر کر کے تے ہاتھ بن کے پہ آخدان انہ جوانہ دیمینتیں پدرکتے بول دی پہنے بیٹا آپ کو میرا لفظ سمجھا جائے تو مہربانی کرنا میں کہہ رہا ہوں خلیل اللہ کا عزاز خالق کا عطیہ ہے علی خیر العمل ہے اور یہ خیر البریہ ہے مرتضا تو لے کے الطاف تک ممبر تیلانے ہر حلالی دل سے ہتھ رکھے دل بولے تو بولی ورنہ میں ہٹ جاؤں گا خلیل اللہ کا عزاز خالق کا عطیہ ہے علی خیر العمل ہے اور یہ خیر البریہ ہے اپنے اسے کی گولی میں یہاں لوں گا جسے ڈر لگے باہر چلا جائے پرناہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں جیسے ابراہیم کی سنت تیرے مذہب میں واجب ہے اور کبھی قرآن تو پڑھنا وہ ابراہیم شیعہ ہے ہاں ہاں جی آئے سب اے ہاتھ اچھے رہاں جی آئی جب اید نسلہ جیم لے انہاں دھونی خیر ہوئی تو ہم اے ہاتھ اچھے 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 ہائے ادھری کیا بات ہے کیا بات ہے انہم انشیت ہی لا ابراہیم خلیل اللہ کا عزاز خالق کا آتیا ہے علی خیر العمل ہے اور وہ خیر البریہ ہے جس ابراہیم کی سنت تیرے مذہب میں واجب ہے جس ابراہیم کی سنت تیرے مذہب میں واجب ہے کبھی قرآن تو پڑھنا وہ ابراہیم دمبا زبا ہو گیا اچھا پتہ ہی لگا میں تو بیس منٹ پڑھ گئے ہوں دمبا زبا ہو گیا نبی بچ گیا ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھ کہا میری قربانی قبول نہیں ہمارا قبول ہے قیامت تک تیری قربانی کی یاد رہے گی قیامت تک تیری قربانی کی یاد رہے گی پھر میرا بیٹا بچ گیا دمبا آ گیا میں تو ماں سے چھپا چھپا کے لئے آیا تھا آجی جوید میں امام عشانباد شادی موجود کی دی قسم میں میں پاکستان دے کسے شہر دے کسے مجمع پڑھا تیس جملے تے بندے نہ بولن میں کوئی تکلیف نہیں پینڈج میں نے اس جملے دار نہ ملے میں مرند یاری تک ارمان رہے نا میں تو ماں سے چھپا چھپا کے لائے تھا اور میں چھپی ہوئی قربانی نہیں چاہیے سجی ہوئی چاہیے ہاں 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 جنگیاں ہوں نہیں کیا بات ہے یہ نہ پتران دی کیا بات ہے یہ دے اندر علیہ بولے ہائے دری چھپی ہوئی قربانی نہیں چاہیے من وکھڑے من ایک گل میں فضیل دی کرنی ہے بس میں ممبر سید کے حوالے کرتا ہوں چھپی ہوئی قربانی نہیں چاہیے سجی ہوئی چاہیے سبر والی قربانی نہیں شکر والی چاہیے کیا لٹریسی ریٹ ہے یہاں کا کتنے پڑے لکھے بندے میں بیٹھے تھے اور کتنا ظلم کیا اس بندے نے جو نہیں بولا چھپی مرضی ہے تیری پیچھے گا جانا سی ہونا چھپی قربانی نہیں چاہیے سجی چاہیے سبر والی قربانی نہیں چاہیے شکر والی چاہیے سبر مصیبت پہ ہوتا ہے شکر نعمت پہ ہوتا ہے سبر مصیبت پہ ہوتا ہے شکر نعمت پہ ہوتا ہے شکر والی قربانی چاہیے سجی ہوئی قربانی چاہیے تو میرا بیٹا بچ گیا میری قربانی قبول نہیں قبول ہے ثواب نہیں ملا ثواب بھی ہے عبادت نہیں عبادت بھی ہے اطاعت نہیں اطاعت بھی ہے یاد نہیں رہے گا یاد بھی رہے گا لیکن اس سے بھی بڑا ثواب بتاؤں ابراہیم اس سے بڑا ثواب بتاؤں ہاں مالک اگر اس سے بھی بڑی کوئی عبادت ہے تیری راہ میں بیٹا قربان کرنا اس سے بھی بڑی کوئی عبادت ہے تو بتا میں پڑھوں یہ سی ڈی بن نہیں ہے چودہ کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ و علیہ الطاف کا گھر میرا اپنا گھر ہے جس دن تمہاری طبیعت بنے میرے ساتھ ٹائم بنا لو چودی الطاف سے ملک الطاف سے ٹائم بنا لو کی شوقت پڑ گیا ہے میں کتاب لے کے نہ ہوں پندازن خان کے ممبر پہ نہ رکھوں مجھے میشر تک ممبر پہ نہ آنے دینا ورنہ جس بندے سے برداشت نہیں ہوتا فضائل اس کا مزیمہ داری نہیں ابراہیم اس سے بڑی عبادت بتاؤں مالک بتا فرمایا حسینی عبدیت عالم کی سلطانی سے بہتر ہے حسینی عبدیت عالم کی سلطانی سے بہتر ہے تیرا عشقِ عزاز زمزم کے اسپانی سے بہتر ہے اور تو ابراہیم رویا کر علی کے لال کو اکثر عزاداری تیرے بیٹے کی قربانی سے بہتر ہے یہ دیوارت نہیں ہو نہ بولے علی حق حق تجھے حق جی بادشاہ تو ترجیح منتے رہے نسلہ جی منتواری ہیں لالا راضی رہی عزاداری اچھا یہ میں اس تو اتھے پڑھا چار مصرے تیر زندگی گزر گئی اتنا ایک سانچے تو میں پنٹ آیا ساں پہلی باری تیر بڑھا ہو گیا میں تو آٹے پتر اتنے اتنے ہو گیا نہیں اللہ زندگیاں دین تیر جی میرا دل کر گیا چار مصرے میں ہور پڑھا بولو گے یہ نسخہ یاد کر لو دل کی دنیا کو بسانے کا بڑھا علی سے پیار ہو جائے تو ویرانی نہیں ہوتی بڑھا بندہ بد قسمت ہے جڑا شیعہ ہے تو نہیں بولیا پاہ میں بار بیٹھا ہے پاہ میں اندر بیٹھا ہے جی دی ماں شیعہ ہے بندہ بولے میرے نال یہ نسخہ یاد کر لو دل کی دنیا کو بسانے کا یہ نسخہ یاد کر لو دل کی دنیا کو بسانے کا علی سے پیار ہو جائے تو ویرانی نہیں ہوتی علی سے پیار ہو جائے تو ویرانی نہیں ہوتی چار دنیا سے کا شوقت کہہ رہا ہے نبی کی آل کو باغ فدک واپس کرو ورنہ غصب کا مال گھر میں ہو تو قربانی نہیں جی بھائی جان ہاتھ تو لینا دیکھاں ہاتھ تو لینا دیکھاں جی وہ پہ نبی کی آل کو باغ فدک واپس کرو ورنہ غصب کا مال گھر میں ہو تو اتنے ہی پڑھنا ہی رازی رویہ حاجی آ رہے ہیں واپس سولہ زلجے کل پہلا کاروان اترا ہے کراچی زیرو میٹر حاجی آ رہے ہیں ہاں فارغ البال حاجی جب میرا باؤں دل پہ کرتا ہے کسے تکڑے موٹے چنگے بھلے حاجی جب پھا باؤں حاجی میں دا میں آپ ہوں ان جی کسے حاجیاں جب پھا باؤں چاپا کے اوہ دیکھاں تے مو رکھاں یہ حاج تیرہ رجب کی یاد سمجھو پتہ نہیں جڑا ہن بھی نہیں بولے اوہ سن دا کیے میرا دل کر دا ہے بھائی جان میرا دل کر دا ہے حاجی کوئی آئے پہ تازہ تازہ ان جب پھا باؤں کیا کھاں یہ حاج تیرہ رجب کی یاد سمجھو نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا ہے نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا ہے میرا دل ہے کہ ہر حاجی سے پوچھوں علی کا گھر تمہیں کیسا ہزاروں سال جیو صدا شکریہ صدا سلامت جی پھر پڑھ دینا یہ حاج تیرہ نہ کر جو کتنی باری حکم کرو یہ حاج تیرہ رجب کی یاد سمجھو نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا ہے میرا دل ہے کہ ہر حاجی سے پوچھوں علی کا گھر تمہیں چھتیس برس پورے ہو گئے پلکوں سے در بطول پہ جھاڑو دیتی بادشاہ جی میں نوکر ہوں آپ سرداریں عربی اردو فارشی دنیا کی تین زبانوں کا مقتل پڑھائے میں نے چھتیس سال کے بعد بھی میں فیصلہ نہیں کر سکا سولہ سو میل کے سفر میں کتنے تماشے لگے ہیں غریب کی بیٹی کوئی ترلہ نہیں تیرا مصحب ترلے دنائی نہیں رو سکے تھے تیری مہربانی ہے نہ رو سکے تھا میچی کے تو جانتے اوہ رولیوی شہن جانے سفر بڑا کی تیلی دیاں دیاں کہتے نہ رو میں شاء اللہ یہ سکھ دی شہر ہوگی ایدھا نہ آئے عزداری بزرگ پیادن کیتا ضرور ہے بھم اوکھا کیتا ہے سفر علی دیاں دیاں ترائی یا چار منٹ مرتضیٰ میرا اپنا عزیز ہے سیدہ دے حمد دینات محترم ہے لیکن میرا عزیز ہے میند بزرگان آل پڑے آئے مگ گئی نوکری کوئی پتہ نہیں سولہ سو میل کے سفر میں کتنے تماشے لگے ہیں غریب کی بیٹھ ابن مندر مدائنی نے بیمار سے کہا تھا مولا دھاڑا مار مار کے پھر رنے نے جاوے تھا تی وقت میرا تر لئی ہیک ہاتھ اکلے جملت سینے تھے ماری مولا میں نے سنا ہے آپ کی بہن بادار میں بہت روئی فرمائے ہاں بہت روئی مولا مارتے تھے واسطہ یہ سیندہ جڑا جڑا بندہ شیعہ گھارج پیدا ہویا ہے اس جملے تھے ہائیوی کری میرا ہاتھ ہی ماری سینے تھے فرمائے ہم مارتے تو نہ روتی مارنے کے بعد ایک بات ایسی کہتے تھے جس نے میری بہن کو اندر سے مار دیا یا میں ممبر تھے آخرے ہوتا کوئی تعلق نہیں اس ویڈے نال جائے ہونے ماتم نہ کیتا مولا کیا کہتے تھے فرمائے سولہ سو میل کے سفر میں جس موڑ پہ جس حرامزادے کا دل کرتا تھا ایک ہاتھ میری بہن کے ظلفوں میں ڈال اللہ اکبر اللہ اکبر امیر بھو یہ بندہ جائے ان بھائیاتا آخر ماتم نہ کیتا وہ بھو امیر بندہ ہی وہ صدقے صدقے اے عدداری ہے اے دنہ عدداری ہے فرمائے سولہ سو میل کے سفر میں جس موڑ پہ جس حرامزادے کا دل کرتا تھا ایک ہاتھ میری بہن کی ظلفوں میں ڈال کے ایک ہاتھ شاید میں سے جملے تھے چھوڑ دے وہاں میں تو اڑا ترلا کردہ امام مسائم تھا سب تو نکہ زاکرہ جڑے لڑے شیعہ معاملے پترو ہکواری حضرور مریا ایک ہاتھ میری بہن کی ظلفوں میں ڈال کے دوسرے ہاتھ سے تمہچہ مار کے کہتے تھے بلا پاس کو ہائے اوہ کی آل ہو گیا اوہ میں صدقے اچھا جگہ لتھے آگئی ہے قرآن سو میرا دل ہے میں تیتھے چھوڑ دے ماں جی داڑی بھر گئی ہے قرآن دی کا سمیں ویکھ لاؤ داڑی ہنجوں نال بھری پئی ہے چلو جو اے سمیں آرتے آگئے ہو تو اتدہ میٹ میں ہور بننا ہے بادشاہ اجازت ہے میں زندگی ساری پیندادن خان کو دار چھوڑیے تو انہوں میں اس طرح دی تکلیف ہی دیتی پہلی باری پیادنے دے سید ہو ہکواری ہاتھ چوئے ہیں جتنے جیدہ سیدادہ بیٹھا ہے اے میں کنیز دا پتر واسطہ اس ذکر دا مرتضی شاہ تو لے کے آخری دیوار علی حلالی تک میں ماف کرے آئے اور میں ممبر تے آخرے ہوں سپندے تے واجبے جیڑا شیعہ ماہ دا پترے تے زملے تے ہائے نہ کرے دو عرقات پڑھ کے غریب دی دھی تو مافی منگے ابن مدرنے کا مولا حسین کی بیٹی کو تماشا مارتے تھے فرمایا تماشا تو چھوٹا لفظ ہے جب میں شام کے خونی بازار میں آئے ہوں مسلمانہ نے میرے استقبال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا مرد پتھر لے کے بازار میں آگئے عورتیں گرم پانی لے کے چھتوں پہ چلی گئی مردوں نے مجھے پتھر مارے عورتوں نے گرم پانی بھینکا کپڑوں میں آگ لگا لگا کے میری پردے دار بھوپیوں پہ بھینکی رہی سجاد کہتے اللہ جانے پتھروں کی اس بھیڑ میں اس حرام زادہ شمر نے میری بہن سے کیا سلوک کیا پتھروں کی بارش رکی معصومہ میرے قریب آئی میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا سجاد میں تیری یتیم بہنوں میں تیری قیدن بہنوں میں تیری پیاسی بہنوں میں تیری زخمی بہنوں میں تیری تھکی بہنوں عابد میں نے زندگی میں مانگا کچھ نہیں ہو میرا پتر جی ماتم نہ کر سکی تو سر تلے کر لئی میرا پہلا سوال ہے میں نے کہا حکم کر فرماتا ہے مر جاتا بہن کا جمعہ نہ سنتا میری بہن نے میرا دامن پکڑ کے گا یا خی کل شمرے ان لا جذر بسو تا اللہ بجی سجاد میں تیری یتیم بہنوں اس کتے شمر سے کہے میرے موں پہ تماشے مارے تازیانے نہ مارے عابد لوہے کا تازیانہ ہے یہ میرے موں پہ تماشے مارتا ہے کبھی تازیانے مارتا ہے نہیں آدھا دنماتا ہم تمہوں امیرے میرا گوشت کٹ کٹ کے زمین پہ گرتا ہے اور میں عباس بادشاہ کی پتی جی ہوں اور میں حسین بادشاہ کی قصدار شہزادی ہے